پاکستان آئی ایم ایف کا کرز لینے والا چوتھا بڑا ملک پہلے نمبر پر کونسا ملک نقصان کیا ہوگا عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے حالیہ معاہدے کے تحت تین عرب ڈالر کے کرزوں کی وصولی کے بعد پاکستان آئی ایم ایف سے کرز لینے والا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا چیالیس عرب ڈالر کے ساتھ ارجنٹینہ پہلے مصر اٹھارہ عرب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق اکتیس ماہس دوہزار تیس کو پاکستان کا شمار آئی ایم ایف سے سب سے زیادہ کرز لینے والے ممالک کی فیرس میں پانچویں نمبر پر کیا گیا تھا گزشتہ دنوں سٹینڈ بائی ریجمنٹ کے تحت آئندہ نو ماہ میں مزید تین عرب ڈالر کا کرز وصول کرنے کے بعد پاکستان ان ممالک کی فیرس میں چوتھے نمبر پر آ جائے گا آئی ایم ایف سے کرز لینے والے ممالک کی فیرس میں پہلے نمبر پر آجنٹینہ موجود ہے جو اب تک چھالیس عرب ڈالر کا کرز وصول کر چکی ہے مصر اٹھارہ عرب ڈالر کے کرز کی وصولی کے ساتھ دوسرے اور یوکرین بارہ اشاریہ دو عرب ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے فیرس میں چوتھا نمبر ایکواڈور کا ہے جسے آئی ایم ایف کی طرف سے آٹھ اشاریہ دو عرب ڈالر کرز دیا جا چکا ہے اب تک کی فیرس میں ساتھ اشاریہ چار عرب ڈالر کرز وصولی کے ساتھ پانچوے نمبر پر پاکستان موجود ہے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے تحت تین عرب ڈالر کرز لینے کے بعد پاکستان ایکواڈور کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اس معاہدے کے بعد پاکستان دنیا بھر کے ممالک میں آئی ایم ایف سے کرز لینے والا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیسبوک پیج